دوستو آدھا آپ قبول کیجئے میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر امجد علی بابر اسرار اوڈو کے تیت ایک نیا عنوان لے کر آپ کے قدمت میں حاضر ہوں اور آج جو عنوان آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ہے کشن چدر کا افثانہ کالو بنگی جن دوستو نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ برائے کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آپ نے دوستو میں ضرور شیئر کر رہے تاکہ سب تک یہ چیزیں پہنچ سکیں کشن چندر کا افثانہ کالو بنگی ایک مختصر افثانہ ہے لیکن اس کے باوجود وہ افثانہ اتنا طویل بھی ہے کہ ہر کسی کی سمجھ میں بہت جلدی آنے والا نہیں ہے میں نے کوشش کی ہے کہ افثانے کو مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ کے ذہن میں ایک خاکہ بن جائے اور پھر جب آپ افثانے کا مطالعہ کریں تو آپ اس افثانے سے اچھے طریقے سے مختلق پہلو نکال سکیں دوستو اپنا ریزولیشن بڑھا کے دیکھئے گا تاکہ آپ کو صاف نظر آئے اور آئیے آتے ہیں ہم اب افثانے پہ دوستو یہ بات شاید آپ جانتی ہوں کہ کشن چندر کا پنچ سے کہا تعلق ہے اور اتنا تعلق کہ کشن چندر کے مدہوں کی ایک بڑی اتعداد انہیں پنچ کا سمجھتی ہے تاہم یہ جان لینا ضروری ہے کہ کشن چندر کی پیدائش بھرتپور راجستان میں تئیس نومبر انیس سو چودہ کو ہوئی ان کے والد کا نام کوری شنکر ہے جو پیشن سے ڈاٹر تھے اسی سلسلے میں ان کا تقرر پنچ میں ہوا تھا اس وقت پنچ کو ریاست کا درجہ حاصل تھا اور اس طرح کشن چندر کا بچپن پنچ میں گزرا ان کی ابتدائی تعلیم بھی پنچ کے ویڈویا جو بھی اسکول میں ہوئی جو اس وقت ہائر سکنڈ سکول بوائز پنچ کے نام سے موزوم ہے کشن چندر کا پہلا افثانہ یرکان عدبی دنیا لاہور سے شائع ہوا سلاح الدین احمد ایوبی جو اس وقت عدبی دنیا کے مدیر تھے انہوں نے یرکان سے متعلق لکھا تھا یہ افثانہ دنیا کے بہترین افثانوں میں شمار کیا جائے گا کشن چندر کا افثانہ کالو بنگی یا کالو بنگی کا جو ان کا کردار ہے وہ ایک ایسی سوچ کو جھوڑتا ہے جو آج بھی ہمارے ارد کی دخمہ دیکھنے کو ملتی ہے کالو بنگی افثانے کا آغاز اس طرح ہوتا ہے میں نے اس سے پہلے ہزار بار کالو بنگی کے بارے میں لکھنا چاہا ہے لیکن میرا کلم ہر بار یہ سوچ کر رک گیا کہ کالو بنگی کے مطلق لکھا ہی کیا جا سکتا ہے بہرحال کشن چندر یہ سوچتے رہے لیکن ہر کہانے لکھنے سے کب انہیں یہ احساس ہوتا کہ وہ کالو بنگی پر کیا لکھیں اور کیسے لکھیں کالو بنگی کا کردار گوش پوس کی صورت میں اسی اسپتال کے آس پاس موجود تھا جہاں کشن چندر اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھیل کھیل کا جوان ہو رہے تھے اور متدد بار انہوں نے کھیلتے کھیلتے کالو بنگی سے مدد بھی لیتی کشن چندر نے اپنے بچپن سے کئی لوگوں کو وہاں آتے جاتے دیکھا اور کالو بنگی کو ان کی خدمت کرتے ان میں کئی حسین عورتیں امیر غریب سبھی حسین جب انہیں وہ رخصت کرتا تو خود ایک طرف ہو جاتا کیونکہ وہ بنگی تھا اسی اس بات کا احساس تھا کشن چندر لکھتے ہیں میں نے پہلی بار کالو بنگی کو اس وقت دیکھا جب میں سات بس کا تھا اور جب میں بیس پر اس کا ہو چکا ہوں میں آج بھی کالو بنگی کو ویسا ہی دیکھتا ہوں اس میں کوئی فرق نہیں آیا ہے وہ ہسپتال کی صفائی کے علاوہ ڈاکٹر اور کمپورڈر کی کمروں کی صفائی کرتا ہے ان کے مال مویشی کا دھیان رکھتا ہے لیکن اپنے لئے خود کھانا دھیان کرتا ہے وہ ایسا کام بیس برسوں سے کر رہا ہے کشن چندر ایک اصطا کالو بنگی پر کلم نہ اٹھا سکے لیکن یہ کہانی لکھنے سے قبل کالو بنگی اپنا جھاڑو ہاتھ میں لیے انہیں اپنے مطلق کچھ لکھنے پر آمادہ کرتا رہا کالو بنگی ایک معصوم کرتا ہے اس سے کبھی شاوی نہیں کی اس نے کسی سے عشق بھی نہیں کیا اور کبھی اپنے گاہوں سے بہار بھی نہیں گیا وہ دن کو گائے یا بینز کو اپنی ننگی چندیاں چٹوا کر مزے لیتا ہے کالو بنگی کو جنوروں سے بھی بہت لگاؤ ہے کشن چندر کہتے ہیں ہماری گائے اس پر جان چڑکتی ہے اور کمپورڈر صاحب کی بقری بھی وہ ان دونوں سے باتیں کرتا تھا اور یہ بھی کہ اس کی زبان خوب سمجھتی تھیں کبھی کبھی یہ احساس ہوتا کہ یہ تینوں دوست ہیں اور اس کے علاوہ ایک کتہ کالو بنگی کا دوست تھا جس کا کھان مان خود کالو بنگی کرتا تھا کشن چندر کہتے ہیں کہ مکی کا بھٹا وہ بہت خوبصورت تیار کرتا تھا اور اس طرح تیار کرتا تھا کہ اس کا ایک ایک دھانا سونے کی رنگ جیسا ہو جاتا تھا اور پھر وہ مجھے بہت پیار سے کھلاتا تھا کشن چندر اس بات کا احساس دلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب میں نے لکھنا شروع کر دیا میں چاہتا تھا کہ میں کالو بنگی پر کچھ لکھوں میں ہاتھ میں کلم اور کاغذ لے کر کالو بنگی سے سوال کرتا ہوں کالو بنگی تمہاری زندگی میں کوئی خاص بات ہے کیسی چھوٹے صاحب کوئی خاص بات عجیب انوکی نہیں نہیں چھوٹے صاحب یہ ہاں تو مشاہدہ صفر ہے اب آگے چلیے ممکن ہے اچھا کالو بنگی تم یہ بتاؤ تنخواہ لے کر کیا کرتے ہو تنخواہ لے کر کیا کرتا ہوں وہ سوچنے لگتا آٹھ روپے ملتے ہیں پھر وہ اونگلیوں پر گھننے لگتا چار روپے کا آٹھا لاتا ہوں ایک روپے کا نمک ایک روپے کا تباکو آٹھ آنے کی چائے چار آنے کا گھوڑ چار آنے کا مسالہ کتنے روپے ہوگے چھوٹے صاحب سات روپے اور ہر مہینے ایک روپیہ بنیوں کو دیتا ہوں وہ میرے کپڑے سلائی کرتا ہے کرشن چندر نے محسوس کیا کہ دنیا میں کتنی تبدیلیاں آ رہی ہیں خود کرشن چندر اپنا بچ پر گزار کر جوان ہو گئے اچھی افسانہ نگار بن گئے شادی ہو گئی لیکن کالو بنگی فیسے کا ویسا ہی رکھا نہ اسے دنیا کی کوئی لالچ ہے نہ کسی سنف نازق سے مخبت نہ شادی کی چاہت کالو بنگی افسانے کا مرکز ذکردار ہے اور ساری کہانی اسی کے ادگرد گھومتی ہے حالانکہ ہسپتال کے کمپورڈر جس کی تنخواہ تیس روپے اور چپراسی بختیار کی تنخواہ پندرہ روپے ہے ان کے کردار بھی ہیں کرشن چندر نے یہ دو کردار بھی اس لیے تراشے ہیں کہ کالو بنگی کا کردار اور واضح ہو سکے کھل جی جو کہ کمپورڈر ہے ہسپتال کا اور بختیار چپراسی ہے بہت اچھی طرح سے اپنا گھر گریستی سبھالے ہوئے ہیں اپنے نفع نقصان کو سمجھتے ہیں جہاں موقع مل جائے عشق بھی کر لیتے ہیں کھل جی جو کمپورڈر ہے کئی ماشقے کر چکا ہے وہ نوران کو رکھ سر کرتے وقت دیوار سے سر لگا کر رویا تھا کالو بنگی ان تمام احساسات سے ناشنا ہے وہ تو سب کی خدمت کرتا ہے چاہے انسان ہوں یا حیوان اور جب مریض ہسپتال سے تندرست ہو کر گھر واپس جانے لگتے تو کالو بنگی دور ایک طرف کھڑا ہو جاتا اور پھر اپنے کام میں لگ جاتا اور جب وہ خود بیمار ہوا کوئی اس کی تیمار داری نہیں کرتا وہ اپنا دکھ دد خود سہتا ہے اس نے کتنے لوگوں کی خدمت کی تھی کتنے کے مال مویشی چراکہ لاتا تھا لیکن اس سے اس کا اس کو اس بات پر کچھ بھی افسوس نہیں ہے کہ کوئی اس کے پاس آ کر اس کا حال دریافت کیوں نہیں کرتا چپراسی دروازے پہ کھانا رکھ جاتا ہے اور کالو بنگی کچھ کھائے یا نہ کھائے اس کی کسی کو پرواہ نہیں اور آخر وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اس کی بوت پر ڈاکٹر کی گائے کمپورٹر کی بکری اور لنگڑا کتا بے حد افسردہ ہیں وہ دن بار کچھ نہیں کھاتے لیکن ہسپتال کے باقی کام سب خسپ دستور کے مطابق ہو رہے ہیں کسی کو اس بات کا افسوس نہیں ہے کہ کالو بنگی اس دنیا میں نہیں رہا کرشن چندر نے انسانی بے حصی کو جو جوڑا ہے کہ انسان کتنا خود کرز ہے وہ اپنا کام نکالنا جانتا ہے وہ ذات پات کو بھی مفاد کیلئے ہی استعمال کرتا ہے لیکن کالو بنگی کرشن چندر کا لا فانی کردار ہے انسان انسان اور انسانیت کو بیدار کرنے کے لئے یہ افسانہ اردو عدب کا ایک اہم افسانہ ہے کہ ہمیں ہر انسان کی قدر کرنے چاہیے دنیا میں ایسے انسان آج بھی موجود ہیں جو بہت پرخلوس ہیں وہ گریب ضرور ہوں ان کے پاس پیسہ روپیہ اتنا نہ ہوں لیکن ان کا دل بہت بڑا ہے وہ کسی پہ اپنی جان دے سکتے ہیں وہ اپنا وقت دے سکتے ہیں وہ خدمت کر سکتے ہیں وہ محبت کر سکتے ہیں اور وہ بھی بے لوس یہی کردار کالو بنگی کا ہے دوسری طرف جو کردار ہمارے سامنے آتے ہیں بختیار اور خلچی وہ پوکرشن چندر نے اسی لیے لائے ہیں کہ وہ بھی تھوڑی تھوڑی آمدنی کے ساتھ اپنا گھر چلا رہے ہیں وہ شادی چھوڑا ہیں ان کے ہم بچے ہیں وہ اپنے بچوں سے بھی بے پناہ محبت کرتے ہیں جب انہیں موقع مل جائے کوئی حسین عورت ہسپتال میں آ جائے تو وہ اس سے عشق بھی کر لیتے ہیں اور وہ اس کے لیے بھی رو لیتے ہیں ان کے برعکس کالو بنگی ہسپتال میں آنے والے مریضوں کا سب بول بریضہ ساف کرتا ہے گندی پٹیاں ساف کرتا ہے لیکن جب کوئی مریض وہاں سے جاتا ہے کالو بنگی اس کے لیے نہیں روتا بلکہ اکثر اوقات کھیت کھلیان میں چلا جاتا ہے اور وہاں جا کر سو جاتا ہے گائے سے اپنی چندیا چٹوار لیتا ہے کالو بنگی کرشن چندر کا ایک اہم افسانہ ہے اور ایک عالق کردار ہے جو ہر اردو عدب سے مخبت کرنے والے شخص کو متاثر کرتا ہے اور دوستو دیکھئے گا اور اپنے کمیٹ باکس میں ضرور لکھئے گا کہ یہ آپ کو کیسا لگا مزید اپنے مشہور سے مجھے نواز دے رہیے گا اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ برائے کر آپ سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں میں ضرور چینل کو شیئر کرتے رہیں شکریہ